ایسی سی نے روڈ میپ تیار کر لیا ہے اور اگلے دس سالوں کے اس روڈ میپ میں بھارت کو بھی بڑی اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ چیمپینز ٹروفی کی دوہجار سترہ کے بعد واپسی ہو رہی ہے دوہجار پچیس میں چیمپینز ٹروفی ایک بار پھر سے جو دنیا کے چیمپین دیش ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دوہجار پچیس میں چیمپینز ٹروفی کی میجبانی کا ذمہ پاکستان کو سوپا گیا ہے جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کس طرح سے ٹیمیں پاکستان جانے سے کتراتی ہوئی نظر آئی تھی چاہے بات انگلینڈ کی ہو چاہے بات نیوزلینڈ کی آپ کر لیجئے دوہجار نو میں جب سرلنکا کے ٹیم گئی تھی تو اس وقت مہا پر کیا ہوا تھا اسے پوری دنیا جانتی ہے تو اب ایسے میں سوال رہتا ہے کہ پاکستان کو میجبانی تو دی گئی ہے لیکن آخر پاکستان میں کرکٹ کھلنے کے لیے کونسا دیش جائے گا اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے گرافکس کی ذریعے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آئی سی سی کا روڈ میپ کس طرح کرنے والا ہے تو آئی سی سی کا روڈ میپ کس طرح کر رہے گا وہ گرافکس کی ذریعے ہم دکھا رہے ہیں 2022 تی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میجبانی آسٹریلیا کرے گا 2030 اوڈیائی ورلڈ کپ کی بھارت کرے گا 2024 تی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز اور امریکہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے 2025 چیمپنس ٹروفی کی پاکستان کرے گا 2027 اوڈیائی ورلڈ کپ کی ساؤت افریقہ جمبابے نامی بھی یا کرتے ہوئے نظر آئیں گے 2008 تی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میجبانی آسٹریلیا نیو جیلنڈ مل کر کریں گے اور 2019 میں چیمپینز ٹروفی کی میجبانی بھارت کرے گا 2030 تی ٹونٹی ورلڈ کپ انگلینڈ آئرلینڈ اسکوٹلینڈ اور 2030 اوڈی آئی ورلڈ کپ کی میجبانی ایک بار ویڈ سے بھارت کرے گا بانگلہ دیز اس میں بھارت کے ساتھ میں موجود رہے گا اور اس میں امریکہ کا نام بھی ہی ہے اس کے علاوہ 2026 T20 World Cup کی میجبانی بھی بھارت کرے گا اور سری لنکا کے ساتھ ملکر بھارت سنگ трудوپ سے اس ٹورنامنٹ کی میجبانی کرے گا چلی اب بھارت کین کن ٹورنامنٹ کی میجبانی کرے گا وہ بھی غرافز کے زرگیہ آپ کو الگ سے دکھا دیتے ہیں بھارت 2026 میں T20 World Cup کی میجبانی کرے گا سری لنکا اور بھارت مل کر یہ کریں گے 2013 World Cup میں بھارت بنگل دیش کی میجبانی کرتے ہوئے نصر آئیں گے اوڈیائی ورلڈ کپ ہونا ہے دوزار اکتیس میں اس کے علاوہ جو دوزار تیس اوڈیائی ورلڈ کپ میں دوزار تیس چیمپینز ٹروفی تو یہ وہ ہیں جن کی میجبانی بھارت نے کرنی ہے تو اب اے سی سی نے روڈمیپ تو تیار کر لیا ہے اور اس روڈمیپ کے بارے میں باتشویت کرنے کے لیے میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں کرکٹ ویسے سگیا گولڈی سہگل جی گولڈی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایبیسٹا نیوز پر گولڈی جی اے سی سی نے روڈمیپ تیار کر لیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس روڈمیپ کو سوام جی روڈمیپ تیار کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگلے دس سالوں تک کے لیے کرکٹ کو بک کر دیا گیا ایک طرح سے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اس میں جو پاکستان کو میجبانی دی جا رہی ہے سب سے بڑا سوال اس بارے میں ہے کہ وہاں کونسی ٹی میں کھیلنے کے لیے جائیں گی یہ آئی سی سی کا فیصلہ ہے لیکن ہم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جلدواجی میں لیا گیا فیصلہ ہے یا ایک راجنیتک کوئی فیصلہ ہے کیونکہ اتنی جلدی یہ فیصلہ لینا نہیں چاہیے تھا لیکن کرکٹ کے حزاب سے دیکھے تو بہت اچھا ہے کہ ایک نئی شروعات ملے گی کرکٹرز کو اور آنے والے جو یوگا کھلاڑی ہیں ان کو لیے اچھا موقع ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ میجبانی جو دی گئی ہے تو کیا ایسی سی کو ایسا کیوں ہوگا کیونکہ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انگلینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ رد کیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ رد کیا تو پھر کیا ایسی سی کو کیا نظر آئے کہ پاکستان کو آئیوزن کی زمیداری دے دی کیا ایسی سی یہ سمجھ رہا ہے کہ دو آزار پچیس تک حالات سامنے ہو جائیں گے وہاں پر ایسی سی نے یہ دیکھا ہے یہ مجھ سمجھ سے پرے ہے کیونکہ میرے حساب سے کوئی بھی ٹیم وہاں ابھی پچھلے پندرہ سالوں سے چھاں کی ستیتی ابھی تک نہیں ستی دن پر دن بتدر ہوتے جا رہی ہے پاکستان کی ستیتی اور اس ستیتی میں آپ وہاں کر کی سوچیں کی کرکٹ بہت اچھا باہل ہو جائے گا یا وہاں کی سرکار چینج ہونے کے بعد وہاں پر امون اور چین کی شانتی ہو جائے گی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہاں کی ہر ستیتی نیچے سے لے کے ہر چیز ختم ہو چکی ہے تو وہاں کرکٹ کا تو بھوشے ہی نہیں ہے کوئی اچھا جب سے یہ آئی سی سی کے ایک بڑے ٹورنامنٹ کے آئوزن کے ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں رمیز راجہ نے بھی آئی سی سی کا سکریہ آدھا کیا ہے ایک بات میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دیش پاکستان کرٹ کھیلنے چاہے گا کیونکہ جس طرح سے دورے ردوین جن کا ذکر میں پہلے بھی کر رہا ہوں اور بھارت کے لحاظ سے بھی میں آپ سے سوال لوں گا وہ سوال میں الگ سے لوں گا لیکن کیا کوئی دیش آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جانے کے لئے تیار ہوگا ان پرستتیوں بلکل بھی نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بھائی ہر دیش اپنے کھلاڑیوں کی چنتہ کرتا ہے ان کا جو ہے بھوشے ہے کھلاڑیوں کا وہاں کی گارنٹی کون لے گا آپ یہ بتائیں مجھے کیا ایسی سے گارنٹی لے گا پاکستان کی کہ ہم کھلاڑیوں کا وہاں بھیج رہے ہیں اور ان کی ہم گارنٹی لیتے ہیں اچھا بھارت کی لحاظ سے ٹھیک ہے بھارت کی لحاظ سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بھارتی ہے جو سرکار ہے وہ پاکستان جانے کی اور وہاں پر کرکٹ کھلنے کی ازازت دے گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ورلڈ کپ کے میچ ہوتے ہیں تب بھی بھارت پاکستان کے میچ کا بائسکار ہوتا ہے ایک کرکٹر کے ہونے کے ناتے اگر میں کرکٹر ہوں اور کرکٹ کو بڑھاوا دینا ہے تو کھیلنے کے لیے جانا چاہیے کرکٹ کو بڑھاوا دینا ہے اور کھلاڑی کو آپ اس میں روک نہیں سکتے لیکن بھارت سرکار نہیں چاہے گی کہ انڈیا کی تیم ہاں پر جائے آہ تو اب کل ملا کر دیکھا جائے تو اس پر آنے والے دنوں میں راجلیتی بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اچھا بھارت بلکل وہ نظر آئے گی ضرور آئے گی اور ایک اور اہم سوال آپ سلوں گا بھارت کے پاس بھی بڑی ذمہ داری ہے بھارت میں آئیوجن اب چار چار جو آئیوجن ہیں وہ بھارت میں ہونے انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک اچھا ایونٹس ملنے جا رہا ہے بھارت کو اس سے اور جو آنے والی یوگا کھلاڑیاں ہمارے ان کو موقع ملے گا اور جیسے ابھی راحل درابیڈ ہمارے نئے کوچ انڈیا کوچ بنے ہیں ان کو جمعہوری ملی ہے تو ہر فارمیٹ میں نئے اگر کوچ کی بھومی کا رہے گی تو ہمارے جتنے اور یوگا کھلاڑی جو ہیں آگے آنا چاہتے ہیں سب کو موقع ملے گا اسی پرپس سے یہ اس کو کرکٹ کو زیادہ ایونٹس ہمارے انڈیا میں دینے کا جو آئی سی سی کا فیصلہ ہے بہت سرحانی ہے اچھا آپ نے نئے کوچ کا ذکر کیا دراصل اس سے پہلے جو جو جوڑی تھے آپ اور فیر بھی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ کوہلی شاستری کی جوڑی کا جس طرح سے پردرسن رہا ہے پردرسن تو شاندار رہا ہے جو رنیتی رہی ہے وہ بھی شاندار رہی ہے آنکڑے اس بات کے گواہیں لیکن ٹروفی نہیں جیت پائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نئی جوڑی بن رہی ہے روہی درویڑ کی وہ سپنا ساکار ہو کا ٹروفی آئے گی نہیں سر سوہم جی یہ تو دیکھو کھیل ہے کھیل کو کھیل بھاونا سے کھیلا گیا کھیل ہار جیت سبھی گیموں میں ہوتی ہے آج سے پچاس سال پہلی بھی چلے جائیں تو پرانی کرکٹ میں کوئی بھی اتنے بڑے بڑے ہمارے کھلاڑی رہے بے شک ان کا ریکارڈ اچھے لیکن وہ ورڈ کپ نہیں لے پائے کوئی ٹروفی نہیں لے پائے ٹیسری نہیں جیت پائے لیکن جیسے جیسے نئی ٹیکنک آتی جا رہی ہے اور کوچز ہیں کپتان ہیں شاستری نے اور روہیت نے اپنی اس جوڑی کے اس میں بہت اچھے کام کی ہیں اگر ایک نہیں آئی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو گیم ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا وہ بڑا ٹرنامنٹ نہیں آ پایا اس کا ملال ضرور رہے گا حالانکہ کرکٹ ہے گیم ہے اور گیم میں ہار جیت تو لگی ہی رہتے لیکن امیدیں بہت ہوں گی راہل درویٹ سے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے یوہا ٹیم کو جب ٹریننگ دی تھی اس وقت بھی وہ چرچہ میں رہے تھے اور اب جس طرح کے وہ خلاڑی رہے ہیں تو امیدیں بڑی ہیں راہل درویٹ سے اس وقت میسر کول کے نام سے راہل درویٹ فیمس رہے ہیں اور اچھا کرکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کی کوچنگ میں جو بھی ٹریننگ لیں گے وہ بھی ایسے ہی کول رہے اور اپنا کھیل کو بہتر کریں گے اور اپنا آگے آنے والی جو جتنی بھی سیریز ہیں اس میں اپنا بہتر پردشن کریں اور ان کی امید ہوں کہ ہرا ہوتا رہے ہوں اچھا ایک اہم سوال آپ سے لینے جا رہا ہوں کہ یہ بھرتی کرکٹ کے لحاظ سے اس وقت کا سب سے بہت اہم سوال میں اسے مانتا ہوں دراصل ویرات کولی کا کیپٹنسز سے سٹپ ڈاؤن کرنا اس کے بعد روحید کو ذمہ داری دینا اب آنکڑیں ان کے بیکار نہیں ہیں اگر کپتانی کے دیکھیں تو کیا اسے یہ مانا جائے کہ بھرتی کرکٹ میں ایک بدلاو کے طور پر اسے دیکھا جائے کیونکہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے جو رنیتی نظر آ رہی ہے وہ ویرات کولی کے سر سے جو اوور لوڈ ہے اس کو کم کرنے کی پہل کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے تک طرح سے دیکھ کریں یہ وہ ایک چولی کہے کہ سارے پارمنٹ سے اپ کپتان ہی ایک ہی کپتان کے سر پر دیں گے تو وہ اسہ میں ویرات کولی گھر چکے تھے میں تی ٹونٹ سے نکلیں آپ کو تیسٹ سریج میں دے دیا ھوڈڈے میں دے دیا اپنی لوگل کرکٹ میں انہیں بھی سمانا ہے دلی کی تو ساری جو ہے بوجھ ان کے سر پر تو وہ اس کو کمٹ نہیں کر پا رہے تھے اس ویسے ان کا یہ فیصلہ ہے لیکن جڑے ہوئے ہیں ٹیم کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ اب کپتانی چھوڑنے کے بعد اپنی پرفارمنس میں واپس آئیں اور اور اچھے ریکارڈ بنائیں اور جو صدق کا سرخہ ہے وہ بھی جلد ختم ہو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ بھی سریج سٹارٹ ہو رہی ہے آج سے بھارت کے پاس بستاب چکتا کرنے کا سنیرہ موقع ہے ابھی حالانکہ جو ورلڈ کپ میں بھارت کے آنکھڑے ہیں وہ اچھے نہیں رہے ہیں لیکن اب جس بدلاو کے ساتھ میں ٹیم میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پانچ پانچ اوپنر ہیں نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بدلاو کو اور جو نیوزلینڈ کے ساتھ سریج ہونی ہے کین ویلمسن اس میں نہیں رہیں گے ساؤتھ ہی کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کس لحاظ سے دیکھے کیا کچھ پرنام ہو زکتے ہیں اس کے یہ دونوں نے ٹیموں میں یوگاوں کو موقع دیا گیا ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہے اور ابھی راول درویٹ بھی ابھی جڑے ہیں ٹیم کے ساتھ تو آپ سوچیں کہ پہلے میچ میں ہی ان کی پرفارمنس یہ ہار جیت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ کتنے یوگاوں کو موقع ملتا ہے پہلے میچ میں اور وہ سکتا ہے کہ امید سے جیادہ پرفارمنس اچھی کریں ہمارے یوگا جو کھلاڑی ساتھ میں جڑے ہیں لیکن اپنی امنی جمعبادی نبھانی پڑے گی بلکل ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور کیول کوچٹ کا کام اگر گراؤنڈ کے باہر ہے تو گراؤنڈ کے اندر کھلاڑیوں کو بلکل بہتر کرنا پڑے گا واپس مدے پر آوں گا کیونکہ مدے سے کہیں نہ کہیں ہم بھٹک رہے ہیں پاکستان کو لے کر کے میں نے اس مدے کے شروعات کی تھی اسی پر میں اسے ختم کرنا چاہوں گا اب پاکستان میں اگر کوئی دیش میں بہت پہلے بات کر رہا ہوں دوہزار پچیس کی یہ بات ہونی ہے دوہزار پچیس میں تو کیا اگر پاکستان کو ذمہ داری تو دے دی ہے آئیو جوے کا آپ نے بنا دیا ہے پاکستان کو تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بیچ کا راستہ نکال لیا جائے گا جو آئیو جن ہوتا ہے میچ کا اس کو پاکستان نہیں کرے گا لیکن اس کا آئیو جن یو اے ای میں ہو سکتا ہے یا پھر دوبائی میں میچز کھیلے جا سکتے ہیں کیونکہ یو اے ای کو ایک طرح سے پاکستان کا ہوم گراؤنڈ ہی مانا جا سکتا ہے اور مجھے تو یہی راستہ نظر آ رہا ہے پاکستان کو اگر میجبانی دیئے تو بلکل ٹھیک ہے اپنے راستہ بھی یہی نکلے گا کیونکہ اب کلنڈر تیار ہو چکا ہے اور ابھی آپ کو ایک بار کچھ کبری اور دے دوں کی کرکٹ کو اولمپک میں بھی شامل کرنے کا پرستہ آ چکا ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نئی شروعات ہو پاکستان کو اس کی میجبانی دی جا رہی ہو کہ وہاں کی عرض ویوستہ جو ہے وہ بلکل پٹری پہ آ چکی ہے اس کو تھوڑا صدھارنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے تو سرکار کو قدم اٹھانے پڑیں گے ایسی سے کی میجبانی دینے سے تو نہیں چلے گا اگر کوئی دل جائے گا ہی نہیں تو پھر میجبانی دینے کا تو سوال فائدہ کیا ہوگا یہی میں کہہ رہا ہوں نا سا کہ جب اگر سوہم جی پاکستان تو دیکھو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی دیش جانے کے لیے کوئی بھی سرکار نہیں چاہے گی اپنے کھلاڑی کا رسک لینا نہیں چاہے گی پاکستان بیزنے کا کیونکہ ابھی تو آپ نے آئیوجن کرنے کے لیے آپ نے انگلینڈ سریز کے لیے آئیوجن کی تاریخیں نردھاریت کر دیتے لیکن جب ماحول ویسا نہیں ملے گا تو پھر کہیں نہ کہیں سوال ضرور کھڑے ہوں گے اور امید کریں گے کہ جو پی سی بھی ہے وہ اس معاملی میں سرکار سے بات کرے گا اور عمران خان جو خود کرکیٹر رہے ہیں پردھان منترین تو جب وہ پردھان منترین تو کم سے کم کرکیٹ کے کھیلنے لائق ماحول تو وہاں پر نظر ضرور آئے نہیں ہو سکتا وہاں کوئی ماحول کچھ بھی کسی بھی طریقے کا ماحول نہیں بن سکتا کیونکہ وہاں کی جب تک پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے اچھے سمبند نہیں بنائے گا آنتکبادی گھٹناوں کو بند نہیں کرے گا وہاں کی اس تیتی کبھی صدر نہیں سکتی کیونکہ جو اپنے دیش کو ہی نہیں صدر سکتے وہ دوسروں کی رکیٹ وہاں کی رکیٹ کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میرے حساب سے کوئی بھی دیش وہاں نہیں جائے گا امران خر کے لادی رہے ہوں یا نہ رہے بہت دل شکریہ گولڈی جی تمام جانکاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے تھے کھیل ویسے سے گے گولڈی سیکل جی جو پورے خبر پر ہمیں جانکاری دے رہے تھے تو ایسی سی نے تو روڈ میپ تیار کر لیا ہے لیکن بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ آخر پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لئے کون جائے گا کیونکہ ماحول وہاں پر کرکٹ کھیلنے کی ازازت فیلحال دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے ادارن ابھی حال ہی میں دیکھنے کو بھی ملے ہیں چاہے بات انگلینڈ کے دورے کی کی جائے چاہے بات نیوزلینڈ کی دورے کی کی جائے امید کریں گے کہ بیچ کا راستہ ضرور نکل کر سامنے آئے گا اور آئی سی سی نے اگر میجبانی دی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے فیلحال کے لئے اس کاش پیش کس میں اتنا ہی دیتا زنیا کی تمام اہم قبروں کے لئے اب بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تمتے